بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل فوڈ سیکرٹس پید منظہ وکار آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنیے لگی ہوں بہت یونیک ریسپی سبزی خاگینہ ریسپی پوری دیکھئے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزی خاگینہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویورز میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ مجھے کون کون سی ویجیٹیبلز چاہیے سبزی خاگینہ کی ریسپی بلکل نیو ہے اور یہ میری اپنی کرییشن ہے یہ آپ ضرور ٹرائک کیجئے گا اور ریسپی پوری دیکھیں میں نے لیے ہیں ایک کپ مطر تین عدد انڈے ایک کپ گاجر اور شملہ میرچ ان کو میں نے فائن چاپ کر لیے ایک کپ پیاز ہے میرے پاس اور تین ہری میرچیں تین عدد ٹوماٹر ہیں اور ایک کپ باندگو بھی ہے ان سب ویجیٹیبلز کو اچھی طرح واش کر کے آپ کاٹ لیں ہاف کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے اور پیاز کو ہم لائٹ سا گولڈن براؤن کلر دیں گے خوبصورت سا پیاز آپ نے بلکل باریک اور پتلی کاٹ نہیں ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیاز براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ادرک لسن وان ٹیبل سپون اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹوماٹر جو کہ میں نے کاٹ کے رکھ لی ہیں ٹوماٹر اور ہری میرچیں ڈالیں گے اور ٹوماٹروں کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے مسالے مسالوں میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں میں نے ڈالا ہے وان ٹی سپون وان ٹی سپون لال میچ وان فورت ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا پاورڈر اور وان ٹی سپون سفید زیرہ یہ ٹوٹل اس میں مسالے میں نے ڈالے ہیں مسالوں کو بھونیں گے اچھی طرح مسالوں کی بھونائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک کپ مٹر ویورز مٹر کچھی ہے میں نے بالکل بھی کوئی ویجٹیبل کو بوائل نہیں کیا اور ویورز میں اس میں شامل کروں گی ایک کپ آلو سٹارٹ میں میں یہ رکھنا بول گی تھی سائٹ پہ پڑے ہوئے تھے تو آپ نے یہ بھی ضرور ڈال لیں اسی طرح آپ نے کٹنگ کر کے ڈال لیں آلو اور مٹر ہم پہلے ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ہم اس میں شامل کریں گے تاکہ آلو اور مٹر دونوں گال جائیں کور اپ کریں گے تقریباً داس منٹ کے لیے داس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں پانی بھی کافی ہاتھ تک ڈرائے ہو چکے ہیں اور آلو بھی گال چکے ہیں اور مٹر بھی ویورز ریسپی سبزی خاگینہ کی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو ایک برطبہ سبسکرائب بھی ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں یونیک اور ایزی ریسپی شیئر کروں گی اور اب ہم اس میں باقی کی ویجیٹیبل شامل کر دیں گے بانگو بھی شیملہ میچ اور گاجر کیونکہ اگر ہم سٹارٹ میں ویجیٹیبل ڈال دیتے تو بلکل یہ ان کا کچومر بان جانا تھا سبزی کو ہمیشہ آپ نے فریش بنانا ہے کھلا کھلا سا تاکہ وہ دیکھنے میں اچھی لگے تھوڑی دیر کے لیے صرف ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو کور اپ کریں گے جی تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہماری ساری سبزی بلکل ریڈی ہے فلیم ہم ہائی کریں گے اور یہ جو اس میں تھوڑا سا آپ کو پانی نظر آ رہا ہے پانی تو نہیں بس تھوڑا سا موشچر ہے یہ درائے ہو جائے سبزی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی انڈے تین عدد انڈے ہیں میرے پاس اس طرح آپ نے ڈال لیں آپ دیکھیں کہ یہ میں کیسے ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ہم اوپر ڈالیں گے کسوری میتھی اور تھوڑا سا ہرا دھنیاں اور ہری میچیں اس کے اوپر شٹکیں گے ویورز آپ نے ایک دم سے چمچ نہیں گھما دینا بلکل ان کو آپ نے مکس نہیں کرنا اس طرح آپ نے ہلکا ہلکا سا چمچ چلانے اور اس کو ہم کور آپ کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور اب ہم نے ڈھکن اٹھانے اور اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ سٹارٹ میں ہی بلکل انڈے ڈالتے ساتھ ہی اس کو گمانے لگ جاتے تو وہ انڈوں کی شکل اچھی نہیں بننی تھی خاگینہ اچھا نہیں بننا تھا اس طرح آپ نے پہلے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا چھوڑ دینا ہے اور اب ہم اس کو مکس کر رہے ہیں جی تو ویورز ساری ٹپس این ٹرکس کو آپ نے اسی طرح فالو کرنے تو بہترین آپ کا سبزی خاگینہ بلکل ریڈی ہوگا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ خاگینہ کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں جو کہ آپ نے بہت پسند کی ہے یہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور آپ کو پسند آئے گی اینڈ میں تھوڑا سا پیسا ہوا گرم سالہ چھڑکیں گے اور میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں ویورز چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پراتھے کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگے گا انشاءاللہ ناشتے میں بھی اور لنچ میں بھی اللہ پاک آپ کے دسترحان کو ہمیشہ وسیع رکھیں تھینکس فا